اور صدقہ و خیرات پر ابھی سید حضیفہ بخاری صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہماری اسلاح فرمائی سب کچھ بتایا کہ زکاة کن لوگوں پر فرض ہے اور کس طرح ہمیں ادا کرنے چاہیے کن لوگوں میں ادا کرنے چاہیے اور ہمیں بہت ضروری ہے ان چیزوں پر غور و فکر کرنا اور راہی خدمت فاؤنڈیشن اسی چیز پر لے کر آئی ہے اور یہ واحد ادار ہے جس کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ پرشت کے قابل ہے آپ سب کے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ چل رہے ہیں تو راہی خدمت کے ساتھ بھی چلیں اور یہ بہت سے لوگوں میں ان مستق لوگوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو واقعی ہی مستق ہیں تو میں خراجے کی رد پش کرتا ہوں راہی خدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو یوں کہ پاک ٹی وی کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے بہت کوشش کی ہے اور دن رات ان کا مقصد ہی یہی ہے اور ان کے نیت ہی یہی تھی شروع سے کہ ہم نے اپنے جو لوگ مستق ہیں جو سفید پش لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے اور ان تک پہنچنا ہے اور جو محروم ہیں ان چیزوں سے ان تک ہم نے اپنی عید کی خوشیاں رمضان کی خوشیاں باٹنی ہیں عائشہ اکبر آپ سے میں ملتمی سونکہ سرکار امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں